مورخہ 6 ستمبر 2012 کو کینیڈا کے وزیر بڑا ایمیگریشن اور ملٹی کلچرزم عزتماب جیسن کینی کلگری میں مسجد بیت النور دیکھنے کے لئے تشریف لائے محترم امیر صاحب مقامی، محترم امیر صاحب پریریز، مولانا ناصر محمود برچ صاحب مبلغ سلسلہ اور دیگر احتیداروں نے ان کا استقبال کیا وزیر موصوف نے مسجد کی مختلف حصے دیکھے اور اس دوران مین حال میں بھی تشریف لائے انہوں نے مسجد کی عمارت اور پرسکون محول کی تعریف کی اس موقع پر ایک استقبالیہ کا بھی احتمام کیا گیا محترم مجید احمد تارک امیر صاحب کلگری نے ویلکم ایڈریس پیش کیا جس میں آپ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے طائرحال کے استقبالیہ کے موقع پر دیئے گئے خطاب سے اقتباس بھی پڑھ کر سنایا جس میں حضور انور نے جیسن کینی اور وزیر اعظم کینیڈا کی خدمات کو سراہا ہے اس خطاب کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی وزیر موصوف کو پیش کی گئی جناب جیسن کینی نے جواباً اپنے خطاب میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات پر آپ کا شکریہ دا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ جلد حضور اکدس سے ملاقات کر سکیں گے وزیر موصوف نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ کینیڈا کی حکومت مذہبی آزادی پر یقین رکھتی ہے اور دوسروں کی طرح جماعت احمدیہ کو بھی اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کھلی آزادی ہے جناب جیسن کینی نے اس بات کو سراہا کہ کینیڈا کی تاریخ میں جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس نے اڑھائی میلین ڈالر کی منظور شدہ گرانٹ حکومت کو واپس کر دی تاکہ اس رقم کو کسی رفاہ عام کے منصوبے پر خرچ کیا جا سکے اور ٹرانٹو میں طائرحال کی تعمیر اپنے ذرائع سے مکمل کی جناب وزیر موصوف کو یادگار کے طور پر قرآن کریم اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتب کا توفہ بھی پیش کیا گیا ایم ٹی اے انٹرنیشنل نیوز کیلگری کینیڈا